السلام علیکم پرنٹس میں ہکہ ہوس ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو کوئی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے یو بیل ایکاؤن میں اپنا ای میل اور موبائل نمبر کس طرح چینج کر سکتے ہیں سو دوستو اگر آپ لوگ پاکستان میں ہے یا آپ لوگ پاکستان سے باہر ہے آؤٹ آف کنٹری ہے چاہے آپ لوگ ملیشیا میں ہے دو بے میں ہے سعودی عرب میں ہے یا کوئی اور کنٹری میں ہے اور آپ لوگ اپنے یو بیل ایکاؤن میں ای میل یا موبائل نمبر کو چینج کرنا چاہتے ہیں سو آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں سو دوستو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دو تین میترز بتاؤں گا جس سے آپ لوگ جو ہے نا ای میل یا موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں اوکے اور دوستو میرے ساتھ خود ای مسئلہ آیا تھا کہ نہ میرے پاس ای میل تھا نہ موبائل نمبر تھا پھر بھی الحمدللہ میرا جو مسئلہ ہے وہ سال پو چکا ہے میں آؤٹ آف کنٹری بھی تھا سو ای بیڈو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپل ہوگا اوکے سو چلی سٹارٹ کر لیتے ہیں سو دوستو پس افال اگر آپ لوگ پاکستان میں ہے اوکے اور آپ لوگ ای میل یا موبائل نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں سو آپ لوگ کس طرح چینج کر سکتے ہیں سو پس میتر جو یہ ہے آپ لوگوں نے برانچ جانا ہے اوکے برانچ آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آہ جہا پہ آپ لوگوں نے اپنی کونٹ بنائے ہے اس برانچ کو آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو ایک پارم ملے گا اوکے پارم کو آپ لوگوں نے فل کرنا ہے آپ نے ای میل چینج کرنا ہے یا موبائل نمبر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے آپ لوگوں نے پارم پل کرنا ہے پارم آپ لوگوں نے دوبارہ جو ہے نا اس برانچ میں سب میٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں دو تین آہ دن میں جو ہے نا ای میل یا موبائل نمبر آپ کا جو ہے نا چینج ہو جائے گا اوکے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لوگ جو ہے نا اپنے ریجسٹر نمبر سے کال کر سکتے ہیں یو بیل کا جو ہلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کال کرنا ہے اور آپ لوگ اپنا نمبر یا ایمیل چینز کر سکتے ہیں اوکے تیسرا جو طریقہ ہے وہ ایمیل کا ہے آپ کا جو ریجسٹر ایمیل ہے اسی سے آپ لوگوں نے جو ہے نا کسٹمر کیر ڈاٹ سرویسز ایڈریٹ یو بیل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کا جو آفیشل ای میل ہے یو بیل کا آپ لوگوں نے اسی کے اوپر ای میل کرنا ہے اوکے آپ نے اگر اپنا ای میل چینج کرنا ہے یا موبائل نمبر چینج کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ای میل کرنا ہے اوکے سو ای تو تین طریقے ہو گئے کہ آپ لوگ جو ہیں یا برانچ جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان میں ہیں یا اگر آپ لوگ پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان میں ہے سو آپ لوگ جو ہیں نا ہلپ لائن کے اوپر کارل کرے اپنے ریجسٹر ایمیل سے کسٹمر کیر کا جو ایمیل ہے اسی کے اوپر ایمیل کرے سو آپ لوگ اپنے ایمیل یا موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ لوگ کے پاس اپنا جو ریجسٹر نمبر ہے سپوز کرے وہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ اوٹ اپ کنٹری ہے پاکستان سے باہر ہے سو آپ کا جو پاکستانی سم ہے وہ باہر کنٹری میں اکثر کام نہیں کرتا بہت سے لوگ غلطی اے کرتے ہیں کہ وہ ایک آن نہیں کرتے رومنگ جب آپ کا آن نہیں ہوگا تو پھر آپ کا جو سم ہے وہ باہر کنٹری میں کام نہیں کرے گا اکے سو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریجسٹر ایمیل ہے اسی سے آپ لوگ جو ہے نا میل کر سکتے ہیں لیکن دوستو میرے کیس میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میرا جو رومنگ کا میرا جو سم تھا نا اس پر رومنگ آنتا لیکن اس سے کال نہیں جو ہے نا آہ جا رہی تھی اکے سو میرا جو ایمیل ہے وہ رانگ تھا غلط تھا میرے ایکاؤنٹ میں کوئی اور ایمیل تھا اور مطلب میرے پاس جو ہے اپنا ریجسٹر ایمیل نہیں تھا تو پھر میں نے کیا کیا دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ آپ ریجسٹر نمبر سے کال نہیں کر سکتے ہیلپ لائن کے اوپر اور آپ کے پاس ریجسٹر ایمیل بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا پرابلم آتا ہے یہاں پہ تو پھر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے دوسرے ایمیل سے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ کسٹمر کیر کے جو ایمیل ہے اسی کے اوپر آپ لوگ انہیں میل سن کرنا ہے لیکن دوستو آپ یقین مارے کہ میں نے ایک مہینے تک جو ہے نا یو بیل والوں کو بہت زیادہ پریشان کیا بار بار میں میں نے ان کو جو ہے نا اپنے ایمیل سے ان کو میل کرتا رہا کرتا رہا اوکے انہوں نے بہت مطلب کئی بار انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا دوسرے ایمیل سے جو نا آپ آہ یہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کوشش کیا اوکے اور انہوں نے میرا ای میل اپ ڈیٹ کیا اوکے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو نمبر ہے نا سپوز کہ آپ آؤٹ آف کنٹری ہے اور آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس پہ رومنگ جو ہے نا آہ آپ لوگوں نے آن کیا ہے اوکے اگر آن نہیں کیا ہے تو آپ لوگ آن کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے سو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا ٹیلین آر سم ہے تو آہ ان کیس آپ ٹیلین آر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین چار ہزار روپے پاکستانی ایزی لوڈ کرنا ہے اوکے اس سے کم ہوگا تو آپ کا کال نہیں جائے گا اوکے سو آپ لوگ نے اپنے پاکستانی سم میں تین چار ہزار روپے ایزی لوڈ کرنا ہے سب سے پہلے رومنگ آن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایزی لوڈ کرنا ہے پھر دوستو آپ لوگوں نے ہلپ لینکی اوپر کال نہیں کرنا کیونکہ آپ آٹ اپ کنٹری ہے تو آپ پاکستانی سم سے کال کریں گے تو اس کے چارجز بہت زیادہ ہے ایک منٹ میں آپ کا جو تین چارہ آزار روپے کا ایزولیوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا میرے ساتھ خود ہوا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ای میل سے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے دوسرے ای میل سے کسٹمر کیر سرویسز ایڈ دریٹ یو بیل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ان کو ایک میل کرنا ہے کہ سر آپ نے بتانا ہے کہ مجھے اپنے ریجسٹر نمبر پر کارل کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کارل کریں گے جب وہ لوگ آپ کو کارل کریں گے تو آپ کے چارجز بہت کم لگے گی اور اس طرح بھی آپ لوگوں کا مسئلہ صالف ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ ریجسٹر نمبر پہ کارل کریں گے تو آپ کا ریجسٹر نمبر ہوگا تو آپ آپ جو ہیں نمبر بھی چینجز کر سکتے اور ایمیل بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اوکے سو ان کیس اگر آپ لوگ کے پاس ایمیل کا بھی ایشو ہے موبائل نمبر کا بھی ایشو ہے سو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں اوکے اور آپ ایک بار میں جو ہے نا اگر آپ کا مسئلہ ایک بار میں سول نہیں ہوتا تو میں نے تقریباً پن رب بار جو ہے نا ٹرائی کیا تھا اوکے کیونکہ یو بیل کا جو ہلپ لائن نمبر ہے ٹھیک ہے میں بار بار جو ہے نا ایمیل کرتا رہا ان کو کہ مجھے اپنے ریجسٹر نمبر پر آہ کال کرے ریجسٹر نمبر پر کال کرے کبھی لگتا تھا کبھی نہیں لگتا تھا ٹھیک ہے میں نے بار بار ان کو جو ہے نا میل کیا میل کیا تو وہ لوگ کوشش کرتے تھے کبھی لگ جاتا تھا کبھی نہیں تو اس کے بعد جب جو ہے نا ان انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کنٹک کیا اوکے اور میرا جو مسئلہ تھا وہ سولپ ہو گیا اوکے تو دو بار جو ہے نا مطلب ایک تو میں نے میل سے بھی سالٹ کیا اور دوسرا جو ہے نا انہوں نے مجھے ریجسٹر نمبر پہ کال کیا تو میرا مسئلہ سالٹ ہو گیا اوکے دوستو بیڈو زیادہ لمب بھی ہو گئی اوکے لیکن یہ انفرانمیشن جو ہے نا اکثر لوگ کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں سو آپ لوگ مجھے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ہلپ کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ پاکستان میں ہے یا آپ پاکستان سے باہر ہے اور آپ کے پاس ریجسٹر نمبر یا ای میل ریجسٹر موجود ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کیس آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ لوگ انہیں اس ٹپ پالو کرنے ہیں اوکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈو اچھی لگی ہوگی ہے اور آپ لوگ کو ویڈو اچھی لگی ہے تو پلیس بیڈو کوئی پر ایک لیک دے چینل پہ نئے بار رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پار واشنگ